جالی انجیکشن آنکھوں سے روشنی چھیننے لگے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم ازلاس معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا قیام پنجاب حکومت جالی انجیکشن سے متاثرہ افراد کا مفتلاز کرائے گی ذمہ داروں اور متعلقات ڈراغ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم انکوائی ریپورٹ تک انجیکشن کی فروغت روکنے اور سٹاک ماکیر سے اٹھانے کی ہدایت وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا خدشہ نون لیکی قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی حساسی زمانت کے لیے متفرق درخواست دائر کی جائے گی حفاظتی زمانت سے اگرے روز نواز شریف سرینڈر کر دیں گے سرینڈر کرنے کی صورت میں جیل جانا ہوگا مریم نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے موجویں مبام کے کہہر سے بچ نہیں سکتے بانی پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے انتخابات فوج یا نگران حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنے کے لیے دھاندلی کی باتیں بےہودہ ہیں کسی سیاسی جماعت سے ذاتی انتخاب پر عمل پیرا نہیں اگر کوئی قانون شکنی پر گریفت میں آیا تو قانون کی بالا دستی یقینی بنائیں گے وزلی چوری اور کنڈا ماتیا کے خلاف گھیرہ مزید دنگ گجرانوالا میں وزلی چوروں کے خلاف دھرپور آپریشن مزید چھتیس وزلی چور پکھلے گئے وزلی چوروں کی کل تعداد نو سو تہتر ہو گئی شکارپور میں نادہندگان کی وزلی کے تین چانسپورمر کو وزلی کی فراہمی کارٹ دی گئی اوبارو کے نادہندہ علاقوں سے متعدد ٹرانسپورمر اتار دیے گئے وزلی چوری میں ملوث سیکھوں اور افراد کے خلاف مقدمات ہے پاکستان میں وزلی چوری اور بلنا دینے کے تناسب میں واضح فرق دیرہ اسماعیل خان میں دس عرب کی وزلی کی چوری علاقے کو سولہ عرب کی وزلی کی فراہمی وصولی صرف چھے عرب ہوتی ہے بھکر میں تیرہ عرب کی وزلی فراہم کرنے کے جواب میں وصولی بارہ عرب کی جاتی ہے کینیڈا میں بھارت کے ہاتھوں سکھ رہنما کے قتل کا باقیہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے واقعے کے متعلق کینیڈا کو خفیہ معلومات فراہم کر دیں نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے کینیڈا کو تحقیقات میں تعاون فراہم کیا اردیب سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی بھی مکمل طور پر ملابس رہی کراسی میں نشتر پاک سے چپ تازیہ کا جلوس برامد ہو گیا جلوس کے گزرگاہ پر پولس اور انجرز کی نفریت آئیونہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ ایمان بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا کراسی کے علاقے ناظمہ بعد مجاہد کولونی میں کوئے سے ماں بیٹے کی لاشیں ملی پولس کے مطابق افتدائی طور پر ایک چوکیدار نے ماں بیٹے کو ختم کرنے کے بعد لاشیں کوئے میں پھینک دی ملزم نے گرفتاری کے بعد لاشوں کے نشان دہی کی لڑکانہ کے علاقے درگاہ مشہوری میں حویلی سے تیرہ سالہ گھریلو ملازمہ لا پتا راہیلہ پانچ سال سے خلیق مشہوری کے گھر پر کام کرتی تھی ایسا چونکہ مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درس کر دیا گیا جہلم میں زمین ہتھیانے کے لیے بیٹے نے زندہ باپ کو مردہ قرار دے دیا مردہ ظاہر کر کے کیس بھی دائر کر دیا مردہ ظاہر کرنے والا غلام حسین برطانیہ سے جہلم پہنس گیا غلام حسین برطانیہ شہری ہے بیٹے نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر داپ کو مردہ قرار دے کر کیس دائر کیا تھا اسلام آباد مری اور ملحقہ علاقوں میں بارش موسم خوشگبار لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے خیبر پختون خاہ گلگت بلتستان میں بھی بارش بادیہ نیلم اور چلاس میں سال کی پہلی برط باری بابو سر ٹاپ گیٹی داس فیری میڈو میں روئی کے گالے برس پڑے ہر چیز نے سفید چادر ہوڑ لی بادیہ سواد کی خوبصورتی کے اپنے پرائے سب موتریف خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد سیاحتی مقامات پر پہنس گئی سیاہوں نے کالام منکیال اور مہودن کی پہاڑیوں پر ٹریکنگ کے لیے روک کر لیا غیر ملکی سیاہ پاکستان کے سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کے گرویدہ ہو گئے بانے پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات فوج یا نگران حکومت نہیں الیکشن کمیشن نگرانے ہیں پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنے کے لیے دھاندلی کی باتیں بےہودہ ہیں کسی سیاستدان سے ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں اگر کوئی قانون چکنی پر گرفت میں آیا ہے تو قانون کی بالادستی یقینی بنائیں گے وطن واپسے پر میاں نواز شریف کی گرفتاری کا خدشہ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے حکمت حملی تیار کر لی حفاظتی زمانت کے لیے متفرق درخواست دائر کی جائے گی حفاظتی زمانت سے اگلے روز نواز شریف سرنڈر کر دیں گے سرنڈر کرنے کی صورت میں جیل جانا ہوگا لیگی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دلائے گی کہ قائد بون لیگ واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے نہیں بچ سکتے مریب نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اجلاس سے ویڈیو لنگ پر خطاب قائد مسلم لیگ نون کے استقبال کی تیاریوں پر مشاورت شیخ خبرہ میں مسافر ٹرین مالگاڑی سے ٹکر آ گئی ٹرین کے ڈرائیور اسسٹنڈ ڈرائیور سمیت بیس مسافر زخمی مینوالے سے آنے والی ٹرین ٹریک پر کھڑی مالگاڑی سے ٹکر آئی غفلت پر ریلوے کے چار اہلکار موطل انکواری کمیٹی تشکیل چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی اور ایشن گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کا شاندار آغاز سنگاپور کو گیارہ گول سے شکست دی مخالف ٹیم ایک گول بھی نہ کر سکی ویمن سنگلز ٹینس میں پاکستانی پلیئرز نے افتتہی میٹ جیت لیا ٹینس مکس ڈبل میں پاکستانی پلیئرز کی شاندار کر کردگی والی بال کے کواٹر فائنل میں پاکستان کو قطر کے ہاتھوں شکست کا سامنے موسیقی